تو لیجئے پیارے بچوں آج ہم آپ کی ککشہ دوسری کی ہندی کی پاٹھے پستک کے انتم پاٹھ چھبیس پر آ چکے ہیں جس کا نام ہے بادل جو کی ایک بڑی ہی مزیدار انندمائی قویتہ ہے آپ سب نے بادل دیکھے ہوں گے اور مجھے پورا بشواس ہے کہ آپ کو بادل بہت اچھے لگتے ہوں گے کیونکہ بادل جب دھوپ ہوتی ہے تو سورے کو ڈھک کر ہمیں چھاؤں دیتے ہیں اور بادل ہی ہیں جو بارش لاتے ہیں جمہ جم بارش سے چاروں اور ہریالی چھا جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ بادل ترہ ترہ کی آخرتیاں بناتے ہیں آسمان میں کبھی وہ کسی جانور کا روپ لے لیتے ہیں کبھی وہ کشتی کا روپ لے لیتے ہیں کبھی کیا کبھی کیا اور ہاں بادل کیسے بنتا ہے ورشہ کیسے ہوتی ہے کس رنگ کے بادل ہوتے ہیں یہ سب چیزیں اس قویتہ میں آپ کے لیے بتانے کی کوشش کی گئی ہے تو آئیے آگے بڑھتے ہیں اور پڑھتے ہیں اس قویتہ کو اس کے بعد سمجھیں گے کیا کچھ اس قویتہ میں کہا گیا ہے کہتا ہے کہ کالے کالے پانی والے بادل آسمان میں آئے ہیں اور پوچھ رہا ہے کہ کیسے وہ آ کر کے چھائے ہیں ہوا پکڑ کر لاتی سر سر چھائے جیسے کالے کمبل کتنے سندر لگتے بادل ہوا جو ہے وہ انہیں پکڑ کر لاتی ہے سر سر بہتی ہوئی ہوا کہیں دور دور فیلے ہوئے بادلوں کو پکڑ کر لاتی ہے اور پھر وہ ایسے چھا جاتے ہیں جیسے کسی نے کالے کمبل بچھا دیئے ہوں ہمارے اوپر آسمان میں اور کتنے سندر اس سمجھ یا دیکھنے میں لگتے ہیں پیڑوں جیسے بھیڑوں جیسے لگتے جیسے چلتے گھوڑے بن جاتے ہاتھی کے جوڑے یہ جو بادل ہیں یہ کبھی ہمیں پیڑوں کے جیسے دکھتے ہیں تو کبھی بھیڑوں کے جیسے کبھی جیسے لگتا ہے چلتے ہوئے گھوڑے ہیں تو کبھی لگتا ہے ہاتھی کے جوڑے ہیں اور یہ آپ اس جگہ دیکھ بھی سکتے ہیں دیکھیں لگ رہے ہیں نا ہاتھی جیسے بادل اور یہ دیکھیں یہاں پر آپ کو ایک گھوڑے کی طرح لگ رہے ہوں گے دو گھوڑے دوڑ رہے ہیں اور یہاں پر ہاتھی چلے ہوئے ہیں کبھی بھیڑ کے جیسے لگتے ہیں کبھی کسی پیڑ کے جیسے لگتے ہیں اب اس میں کہا گیا ہے کہ جو ننھے ننھے جلکن ہوتے ہیں جب دھوپ پڑتی ہے سورے کی تو ندیوں میں تلابوں میں ننھے ننھے جلکن بھاپ بن جاتے ہیں اور وہ بھاپ جو ہے وہ اوپر جا کر کے آسمان میں بادل بن جاتا ہے اور بادل جب تھنڈا ہوتا ہے تو برستا ہے اور برستا ہے تو برسا آ جاتی ہے پھر ہے کہ کرتے گڑ گڑ آتے چڑھ چڑھ بجلی کو چمکائے بادل اندھیارے میں راہ دکھائے کہ بادل پھر جو ہیں وہ گڑ گڑ کرتے چمکتے ہیں اور چڑھ چڑھ کے آتے ہیں مطلب ایک بادل آئے گا پھر دوسرا بادل آئے گا پھر لگتا ہے کہ شاید کبھی جائیں گے ہی نہیں پھر بجلی چمکتی ہے جب یہ ایک دوسرے سے ٹکراتے ہیں ایک دوسرے کے اوپر چڑھتے ہیں تو بجلی چمکتی ہے اور اندھیرے میں بھی راستہ دکھنے لگ پڑتا ہے ایسے لگتا ہے کہ کوئی ٹورچ لگا رہا ہے پھر مور مگن من جھوم چھنن چھن جھوم جھوم کر ناچ دکھائے خوش ہو ہو کر گانا گائے مور جو ہے اس کی تو بات ہی نیڑالی ہے جب ایسی ستھیتی آتی ہے بادل چھا جاتے ہیں بارش آنے والی ہوتی ہے تو جھوم جھوم کر مور جو ہے وہ اپنا ناچ دکھاتا ہے اور مور کا من جو مگن ہو جاتا ہے اور خوش ہو کر کے مور بھی گانا گاتا ہے پیہو پیہو یا کوہو کوہو کرنے لگ پڑتا ہے بادل کہ سنگ مور پھر بھرسے بادل کل کل چل چل تیر چلی کاغز کی نئیہ جیسے ہی بادل برستے ہیں کل کل چل چل کی دھونی آتی ہے اور ہماری جو کاغز کی نئیہ ہے وہ تیرنے لگ بڑتی ہے بھئی کیونکہ پانی بھر جاتا ہے اور پونچ اٹھا کر بھاگے گئیا گئیا ماتا جو ہے بارش آتی ہے نا گڑ گڑ کی آواز آتی ہے تو وہ بھی اپنی گوشالہ کی اور تیجی سے بھاگنے لگتی ہے اور ہم سبھی جانتے ہیں جب بھی گئیا بھاگتی ہے تو ان کی پونچ ہوا میں اٹھ جاتی ہے جیسے لگتا ہے پونچ اٹھ رہی ہو تو یہ ایک مزدار قویتہ ہم نے سنی اور اس کا مطلب سمجھا آئیے اب آگے چلتے ہیں اور کچھ بات چیت کر لیتے ہیں تو بارش آنے سے پہلے کیسا موسم ہوتا ہے ہم سبھی جانتے ہیں کہ بارش آنے سے پہلے جو ہے وہ موسم بلکل گھنگھور کالا ہو جاتا ہے بادل کالے کالے چھا جاتے ہیں اور ایسے لگتا ہے کہ اندھیرہ ہونے والا ہے پھر بارش ہوتی کیسے ہے تو اس قویتہ میں بتایا ہے نا کہ سب سے پہلے جو پانی ہے وہ بھاپ بن کر اوپر اڑتا ہے سورے کی روشنی کی وجہ سے اور پھر کیا ہوتا ہے وہ اوپر جا کر بادل بن جاتا ہے جب وہ تھنڈا ہوتا ہے تو نیچے بوندے برساتا ہے اور بارش ہو جاتی ہے اب آپ کو بارش کے موسم میں سب سے اچھی بات کیا لگتی ہے دیکھیں مجھے تو بارش کے موسم میں سب سے اچھا یہی لگتا ہے کہ چاروں اور ہریالی چھا جاتی ہے اور فصلوں کو جیسے نیا جیون مل جاتا ہے بہت اچھی فصل ہوتی ہے لیکن بارش سامان نہیں ہونی چاہیے بہت زیادہ ہو تو پھر اگلا پرشن پریشانی کی بات ہے بہت زیادہ جب بارش ہو جاتی ہے پریشانی آ جاتی ہے بارڈ آ جاتی ہے رستوں میں پانی بھر جاتا ہے کئی لوگوں کے گھر بھی ڈوب جاتے ہیں بہت ہی زیادہ بارش ہو جائے تو پیڑ گر جاتے ہیں تو اتنی زیادہ بارش بھی نہیں ہونی چاہیے تھوڑی سامان نے بارش ہونی چاہیے اب قویتہ کے آدھار پر کچھ اتر لکھئے آپ اپنی کوپی پر سب سے پہلا تو ہے بادل کیسے برستے ہیں تو میں نے آپ کو بتایا کہ بادل میں پانی کی بوندے ہوتی ہیں اور وہ بوندے جب تھنڈی ہو جاتی ہیں تو تھنڈی ہونے پر نیچے برسنے لگ پڑتی ہیں اور برسات ہو جاتی ہے مور کیسے ناچتا ہے بادل کے چھانے پر گھنگور جب گھٹا چھا جاتی ہے تو بادل جو ہے وہ مور کو آگرشت کرتے ہیں اور مور ناچتا بھی ہے اور گاتا بھی ہے ہوا تو سر 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 چلتی ہے بادل جو برستے ہیں وہ چھما چھم برستے ہیں مور کیسے ناچتا ہے جھوم جھوم کر اور ہوا سر سر چلتی ہے اب جب آسمان میں کبھی بادل ہوں تو آپ آسمان کو دھیان سے دیکھئے گا اور بتائیے گا کہ کون کون سا آکار آپ کو دکھ رہا ہے اس آکار کو اپنے چتر کو اپنی کاپی میں ضرور بنانا اور ہاں آسمان اور بادلوں کے بارے میں کچھ واقعہ بھی لکھنا جیسے اوپر ہم نے چتر دیکھے نا کچھ میں آپ کو فر سے دکھاتا ہوں یہ دیکھئے یہ دیکھئے ہاتھی یہ بھیڑ ہے یہاں پر کئی پیڑ دکھ رہے ہیں گھوڑے بھاگتے ہوئے دکھ رہے ہیں بجلی چمکتے ہوئے دکھ رہی ہیں بارش کی بوندے آ رہی ہیں تو یہ ایک مزیدار درشیہ ہوتا ہے اس کو آپ نے دیکھنا ہے اور لکھنا ہے اس کے ساتھ ہی اب اگلا پرشن ہے بادل شبد کو سن کر آپ کے مند میں کیا آتا ہے جیسے بجلی اور مور آپ کے لئے بتایا ہوا ہے اور کیا آئے گا تو بادل ہے تو پانی بھی ہوگا ورشہ بھی ہوگی تھنڈ بھی ہوگی اور کیا ہوگا اور بادل ہے اور کیا ہوگا بادل ہے تو سورج چھپ جائے گا آسمان دھیان میں آتا ہے پیڑ ہریالی دھیان میں آتی ہے تو یہ ساری چیزیں آپ ان میں لکھ سکتے ہیں اس کے بعد اگلا ہے ملان کیجئے تو آئیے ملان کر کے دیکھ لیتے ہیں سب سے پہلے مور کو پنک کے ساتھ ملایا تو مور پنک بن گیا اب رات کو تو ہم ملائیں گے بھئی رانی کے ساتھ اور یہاں آپ لکھ دیں گے رات رانی پھر سورج کو ہم ملائیں گے کس کے ساتھ مکھی کے ساتھ اور بن جائے گا سورج مکھی پھر ہم نیل کو ملائیں گے گائے کے ساتھ کیونکہ نیل گائے ہوتی ہے جنگل میں جنگلی گائے کو نیل گائے بولتے ہیں تو یہاں پہ ہم نیل گائے لکھ دیں گے اس کے بعد گلاب جامن کے ساتھ ملے گا اور بن جائے گا گلاب جامن وہ تو سب کا پسندیدہ ہوتا ہے سب کو مزاتا ہے کھانے میں سمچار پتر ہم سب پڑھتے ہیں بڑے بزرگ پڑھتے ہیں تو وہ ہم یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور صدا بہار ہمیشہ جو ہمیشہ صدا بہار رہے جس میں جو کبھی نہ مر جائے اسے صدا بہار کہتے ہیں تو یہ تھے کچھ پرشن آگے بڑھتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ آگے کیا ہے آگے کچھ خالی استھان دیئے گئے ہیں تو سب سے پہلے یہاں پر ہے کہ بھئیہ ہوا ڈیش لاتی سرسر ہوا کیا لاتی سرسر اب دیکھئے جو پرشن آپ کو نہ آئے وہ آپ کو ضروری نہیں ہے کہ آپ نے اس کے لئے کسی گائیڈ کا استعمال کرنا ہے آپ پھر سے اپنی قویتہ پر جا سکتے ہیں ہوا دوڑ کر لائی سرسر یہ دیکھئے میں آپ کو یہاں پر دکھا دیتا ہوں تاکہ آپ کو خود بھی پرشنوں کا اتر ڈھونڈنا آ جائے ہوا پکڑ کر لائی سرسر یہ دیکھئے یہ یہ یہاں پر دیئے گئے ہوتے ہیں آپ کی کتاب میں جو آپ نے قویتہ پڑھی ہوئی ہوتی ہے اسی سے آپ کو اتر نکالنے ہوتے ہیں جیسے ننھے جلکن گئے بھاپ بن تو یہاں بھاپ شبد آ جائے گا بھاپ بھاپ اس کے بعد اگلا ہے ڈیش مگنمن ڈیش چھنن چھن ڈھومے مگنمن ناچے چھنن چھن ٹھیک ہے اس کو بھی آپ پیچھے جا کر دیکھ سکتے ہیں اور جو بھی اس کا صحیح اتر ہوگا وہ آپ یہاں پر لکھ سکتے ہیں اس کے بعد ہے برسے بادل کل کل چھل چھل تیر چلی کاغذ کی نیا یہاں کاغذ آ جائے گا اور یہاں پر آ جائے گا اونچ یہاں پر آ جائے گا اٹھا کر بھاگی گئی ٹھیک ہے بچہ آگے جلتے ہیں اور اگلا ہے چوتھا اس میں بڑا مزیدار ہے یہاں کچھ الگ الگ نام لکھے گئے ہیں کچھ بچوں کے نام ہیں اور کچھ ہیں چیزوں کے نام یعنی وسطوں کے نام تو جو بچوں کے نام ہوں گے انہیں آپ کو اس والے کولم میں لکھنا ہے اور جو وسطوں کے نام ہوں گے انہیں آپ کو یہاں لکھنا ہے تو جو بچوں کے نام ہیں ان کو آپ یہاں لکھیں گے جیسے ٹلو بچے کا نام ہے منہ بچے کا نام ہے اس کے بعد منی بھی بچے کا نام ہے اس کے بعد رگو بھی بچے کا نام ہے منو بھی بچے کا نام ہے اور پپو بھی باقی جو نام بچ گئے وہ بستووں کے ہیں جیسے شکر اس کے بعد گنا لڈو مکھن حلدی بھٹا بستا یہ ساری بستووں کے نام آگئے تو اس کے بعد اب ہم آگے چلتے ہیں اور اگلے پرشن کو دیکھتے ہیں یہ بھی ایک ملان ہے جس میں کی آپ کو چتروں کو ملانا ہے جیسے یہ بادل ہے تو ان کو میگ بھی کہتے ہیں تو یہ میگ ہو گئے یہ پانی ہے تو اس کو جل بھی کہتے ہیں تو جل کے ساتھ ملا دیا یہ دھرتی ہے تو اس کو پرتوی بھی کہتے ہیں یہ پیڑ ہے تو اس کو ورکش بھی کہتے ہیں تو آپ کو ایک شبد کے ایک چیز کے لیے دو دو شبدوں جو ہے وہ آپ کو یہاں پر مل گئے جل کو پانی بھی بولتے ہیں بادل کو میگ بھی بولتے ہیں دھرتی کو پرتوی بھی بولتے ہیں اور ورکش کو جو ہے وہ پیڑ بھی کہتے ہیں اب یہ وہ بات ہے جس سے دیکھ کر آپ کو پتا چلے گا کہ بھئی بارش کیسے ہوتی ہے تو سب سے پہلے دیکھئے بارش میں یہ پانی ہے یہ پانی پھر سورج کی گرمی پڑ رہی ہے اور پانی بھا بن کر پھر اوپر جاتا ہے اوپر جا کر یہ بادل بن جاتا ہے اور بادل میں تھنڈا ہونے پر پھر برشہ ہوتی ہے برشہ پھر سے ندیوں میں پانی بھرتا ہے تلابوں میں ساگروں میں اور پھر سورج کی روشنی سے وہ گرم ہوتا ہے اور یہ چکر ایسے گول 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 صدا کے لیے چلتا رہتا ہے اس کے بعد اب ہم پرشنوں کو حل کرتے ہیں سورج کے پرکاش سے ڈیش بڑھتی ہے تو کیا بڑھتی ہے بھئیہ سورج کے پرکاش سے میں نے ابھی آپ کو بتایا گرمی بڑھتی ہے اس کے بعد گرمی پانی کو ڈیش بناتی ہے کیا بناتی ہے بھاپ ٹھیک ہے جی جو دھوہ دھوہ بنتا ہے اس کو بھاپ بولتے ہیں بھاپ اوپر جا کر کے پھر بادل بنا دیتا ہے اور بادل ننی ننی بوندے برساتا ہے اور ندی نالے جاؤ پانی سے بھارے جاتے ہیں اس کے بعد آگے آپ کے لیے کچھ پہلیاں ہیں سب سے پہلی پہلی ہے کالی بھوری نیلی ہے لال گلابی پیلی ہے برکھا سے یہی بچاتی ہے دھوپ نہیں آ پاتی ہے رہتی ہے سر کے اوپر فیلی رہتی ہے تن پر سندر سی ہے جانو تم اپنے سر پر تانو تم تو بجھے تصویر سامنے ہی دی گئی ہے مجھے پورا امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے یہاں پر چھتری کی بات ہو رہی ہے یا بارش میں چھاتا جو ہم لیتے ہیں اس کی بات ہو رہی ہے آگے ہے اوپر دیکھو اڑا جا رہا مڑا جا رہا اب یہ لیکن واپس بھی آئے گا مگر نہ جانے کب یہ آسمان میں اڑ جاتا ہے رہنے کتنی بھاری کیا چڑیا ہے ارے نہیں یہاں کافی بڑی سواری تو اس کا اتر ہے ہوائی جہاز اس کے بعد یہ ایک چتر ہے آپ کے لیے جس میں آپ نے سندر سندر رنگ بھرنے ہیں اور آپ نے دیکھنا ہے پھر یہ سندر چتر کتنا اور بھی زیادہ سندر ہو بن جائے گا اور اس پر آپ جو ہے وہ کچھ کیا ہے لکھ بھی سکتے ہیں اس چتر کے بارے میں تو اس کے ساتھ ہی ایک چھوٹی سی کہانی اور پھر یہ پوری کی پوری پستق آپ کی سماپت ہو جائے گی آپ دیکھئے میں ابھی کتنے دیر سے آپ کو کہانیاں سنا رہا ہوں کتنی ویڈیوز میں میں نے آپ کو قویتائیں سنا دی تو کہانیاں سنانے والا میری طرح وہی ہوگا وہ کہانیاں سنا سنا کر تھک گیا پر سننے والے نہیں تھکے اسے گھیر کر بیٹھے بچوں اور بوڑھوں نے سب نے کہا بھئی اور کہانی سنائیے اور کہانی سنائیے جیسے میں کتنی کہانیاں سنا بیٹھا آپ کو چھپیس پارٹ ہم کر چکے ٹھیک ہے تو پھر کیا ہوا اس نے تھک کے کہانی سنانا شروع کی لیکن اس نے سوچا کہ اب میں جدا مجھا چکھاتا ہوں وہ بولا ایک پیڑ پر بہت ساری چڑیا تھی دیکھ رہے ہیں نا بہت ساری چڑیا تھی اور اتنا کہہ کر وہ رک گیا اب لوگوں کی تو عادت ہوتی ہے بچوں آپ کی بھی عادت ہوتی ہے نا آپ بھی پوچھتے ہیں نا پھر اس کے بعد کیا ہوا تو اس نے پھر کہا کہ بھئیہ ایک چڑیا پیڑ سے اڑی سب نے کہا پھر بھلا پھر ایک اور چڑیا پیڑ سے اڑی پھر پھر ایک اور پیڑ سے اڑ گئی چڑیا پھر 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 بہت دیر تک یہی پھر پھر چلتا رہا اور لوگ تو تھک گئے اور انت میں ایک بچے نے پوچھا اب یہ کب تک چلے گا تو کہانی سننے والے نے کہا کہ بھئیہ جب تک چڑیاں اڑ نہیں جاتی تب تک پھر پھر چلتا رہے گا تو یہ ایک مراتھی لوگ کتھا تھی یعنی مراتھی بولی میں یہ ایک بڑی پرسدھ لوگ کتھا ہے جس کو کی ابھی ہم نے سنا اور رنگ بھرنے کا کام ختم نہیں ہوا اس اندر گوبارے اس اندر سے ڈاگی یعنی کتے کے موہ میں ان کی دھاگہ ہے آپ نے ان میں رنگ بھرنے ہیں اپنی پسند کے رنگ اور نیچے کچھ پھول بھی بنے ہیں وہاں پر بھی آپ نے رنگ بھرنے ہیں اور اسی کے ساتھ آپ کا یہ پستک بھی سماپت آپ کی یہ پاٹ بھی سماپت امید کرتے ہیں کہ آپ کو اچھا لگا ہوگا اور اب ہم پھر ملیں گے کسی اور وشے کی کسی اور ویڈیو کے ساتھ دھنیواد نمسکار جائے ہند موسیقی